السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے بلوستان پولیس سی ٹی جی کارپورل کے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ایک مفت کورس کا آغاز کیا ہے یہ کورس میں نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو کہ تیاری تو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کسی بھی وجہ سے اکیڈمی نہیں جا سکتے خواہ وہ فیس کا مسئلہ ہو یا اکیڈمی تک رسائی کا مسئلہ یا وقت کی قید اس کورس کے حوالے سے آپ اپنے لیے کوئی بھی ایک خاص وقت کا تعین کر لیں اور جب آپ اپنی مصورفیات سے فارغ ہو جائیں تو ساتھ میں اپنا جو اس دن کا لیکچر ہو اسے سن لیں اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی بناتے جائیں اس کورس میں ہم بلوستان پبلک سروس کمیشن کے دیئے گئے اوفیشل سلیبس کے مطابق اپنی تیاری کریں گے اس حوالے سے میں نے جنرل نالج اور ایوری ڈی سائنس کو سٹارٹ کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے اس سے پہلے والے لیکچر نہیں دیکھے تو بسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے وہ تمام لیکچر دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پاکستان افیرز یا پاکستان سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے یہ لیکچر پاکستان افیرز کی بنیاد ہے اگر آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح سے کور کر لیا تو جو اگلے آنے والے لیکچر ہوں گے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے آپ نے اس لیکچر کو پورا دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی کوئیسن آپ سے مس نہ ہو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس کورس سے ریلیٹڈ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے ساتھ ساتھ آپ نے لائکس اور کمٹ کے ذریعے مجھے اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کو یہ کورس کیسا لگ رہا ہے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی تو چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے دیئے گئے اوفیشل سلیورز کے مطابق جو ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستان سٹیڈیز اس سے ریلیٹڈ ہے اور جو ٹاپک آج ہم کور کریں گے پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے ہمارے پاس ہوگا جیوگرافی آف پاکستان تو اپنے موسٹ امپورٹنڈ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ کی فیکٹس بتا دوں اور یہ کی فیکٹس ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر طرح کے جو ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اگزامز ہیں ان میں یہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ٹوٹل ایریا آف پاکستان کی تو اگر ہم ٹوٹل ایریا آف پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ایریا آف پاکستان ہے وہ ایٹ لیک ایٹی ون تھاؤزنڈ 913 کلو میٹر ہے اگر ہم ایریا آف پنجاب کی بات کریں تو ایریا آف پنجاب ہمارے پاس 2,5344 کلو میٹر ہے اگر ہم ایریا آف سندھ کی بات کریں تو ایریا آف سندھ ہمارے پاس 1,040,914 کلو میٹر ہے اگر ہم ایریا آف بلوچستان کی بات کریں تو ایریا آف بلوچستان ہمارے پاس 3,47,190 کلو میٹر ہے اور یہ جو ہمارے پاس پورا پاکستان ہے اس کا تقریبا 47% بنتا ہے اب ہم area of KPK کی بات کریں تو area of KPK ہمارے پاس 72,521 کلو میٹر ہے اگر ہم اپنے capital اسلامباد کی بات کریں تو اسلامباد کا جو total area ہے وہ ہمارے پاس 906 کلو میٹر ہے اب ہم area of فارتہ کی بات کریں تو فارتہ ہمارے پاس 27,220 کلو میٹر ہے area of ازاد کشمیر جوہاں ہمارے پاس 13,297 کلو میٹر ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی جوگرافیکل پوزیشن کی تو پاکستان جو ہے جیوگرافکلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان لیٹیٹیوٹ پر 24 to 37 ڈگری نورت پر موجود ہے اور اگر ہم لونگیٹیوٹ کی بات کریں تو لونگیٹیوٹ پر پاکستان 61 to 75 ڈگری ایسٹ پر موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز کی تو اگر ہم نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں تو انڈیا ہمارے پاس ایسٹ میں موجود ہے ایران ہمارے پاس ویسٹ میں موجود ہے اور اریبین سی جو ہے ہمارے پاس وہ ساؤت میں موجود ہے اور افغانستان ہمارے پاس نورت ویسٹ میں ہے اور جائنا ہمارے پاس نورت ایسٹ میں ہے آپ نے یہ نیبرنگ کنٹریز ضرور یاد رکھنی ہے اور ہمیشہ یہ جو نیبرنگ کنٹریز سے متعلق قویسنز ہیں یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز کی طرف اگر ہم پاکستان کے سب سے پرانے بیراج کی بات کریں تو ہمارے پاس سکھر بیراج ہے اور اس کی کنسٹرکشن ہمارے پاس 1923 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1932 میں یہ کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس کی کمپلیشن میں تقریباً 9 سال لگے تھے اور اگر ہم اس کے اولڈ نیم کی بات کریں تو لائیڈ بیراج اس کا پرانا نام ہے نیکس پرسن ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کون سی ماؤنٹین رینج میں تو اگر ہم K2 کے بارے میں بات کریں تو K2 ہمارے پاس پاکستان کا جو ہے فرسٹ لارجس ماؤنٹین ہے اور اگر ہم ورڈ وائٹ بات کریں تو K2 ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد تو ہمارے پاس پوچھا گیا ہے K2 is present in which ماؤنٹین رینج تو K2 ہمارے پاس کراکورم رینج میں آتا ہے تو اگر آپ نے یہ ایم سی کیوز یاد رکھنا ہے تو آپ K2 جو ہمارے پاس K سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کراکورم بھی ہمارے پاس کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر ہم بلوچستان کے ٹوٹل نمبر آف ریورز کی بات کریں مین ریورز کی تو ہمارے پاس ساتھ ہیں جن میں ہنگول ریور جو ہے ہمارے پاس لارجسٹ ریور آف بلوچستان ہے تو اگر ہم پنجاب پروونس کی بات کریں تو پنجاب پروونس میں ہمارے پاس دو ڈیزرٹ ہیں جن کے نام ہمارے پاس تھل اور چولستان ہیں ہمارے پاس اب یہاں ہم لینڈ بارڈر کی بات کریں تو پاکستان کے ساتھ فور کنٹریز اپنے لینڈ بارڈر شیئر کرتی ہیں جن میں انڈیا، ایران، افغانستان، چائنہ شامل ہیں ہمارے پاس اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ٹوٹل تین بیراجز ہیں جن کے نام ہمارے پاس گدو بیراج، کوٹری بیراج، سکھر بیراج ہیں ہمارے پاس اگر ہم فرینڈلی ڈیزرٹ کی بات کریں تو تھرڈ ڈیزرٹ جو ہمارے پاس فرینڈلی ڈیزرٹ ہے تو جو تھرڈ ڈیزرٹ کا کلائمٹ ہو ہمارے پاس بہت ہی اچھا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو فرینڈلی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں اگر ہم کوہی سفید رینج کی بات کریں تو سکارم جو ہے ہمارے پاس کوہی سفید رینج کی ہائیسٹ پیگ ہے اگر ہم لارجسٹ لیک کی بات کریں تو منچر لیک جو ہے ہمارے پاس لارجسٹ لیک ان پاکستان ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈسٹرک جامشوروں میں ہے اور یہ لارجسٹ فریش لیک وارٹر آف ساؤتھ ایشیا بھی ہے اگر ہم رکاپوشی ماؤنٹین کی بات کریں تو ہمارے پاس گلگت بلتستان میں موجود ہے تو نانگا پربت ہمارے پاس ہمالیا رینج میں آتی ہے اور نانگا پربت کو ہم کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں تو اگر ہم سمالیسٹ ریور آف پاکستان کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ریور راوی ہے اور یہ ہمارے پاس پاکستان کا سب سے پولوٹیڈ ریور بھی ہے اگر ہم ینگیسٹ ماؤنٹین رینج کی بات کریں تو ہمارے پاس ہمالیا رینج جو ہے ینگیسٹ ماؤنٹین رینج آن دا ارث ہے تو ہم اگر ماؤنٹین اس ماؤنٹین رینج کی بات کریں جو پاکستان کو افغانستان سے علیدہ کرتی ہے تو ہمارے پاس ہندو کش رینج پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے علیدہ کرتی ہے تو ہم انٹرنیشنل ٹریٹیز میں بھی اس قویسن کو پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان میں جو باؤنٹری ٹریٹی ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی تری میں اس کو پاکستان کی طرف سے زلفکار علی بٹھو جو اس وقت کے فورن منسٹر تھے انہوں نے سائن کیا تھا اور اگر ہم چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کی طرف سے ہمارے پاس چین یی جو تھے اس وقت کے فورن منسٹر تھے چائنہ کے انہوں نے یہ ٹریٹیز سائن کی تھی نیکس ویسن ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو جنگ اخبار ہے یہ پاکستان اور یوکے دونوں کنٹریز میں چھاپا جاتا ہے تو ہمارے پاس وہ کون سی لیک ہے جو گلگت پلتستان میں جو دوہزار دس میں ڈیزاسٹر ہوا تھا اس کے وجہ سے وجود میں آئی ہے تو اس لیک کا نام ہمارے پاس اتاباد لیک ہے نیکس ویسن ہے ہمارے پاس تو نانگا پربت کو ہم کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں نیکس ویسن ہے ہمارے پاس تو اگر ہم اپٹاباد اور گلگت کو ملانے والے پاس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بابو سر پاس ہے تو ہمارے پاس ریور کنہار جو ہے یہ پنجاب میں موجود نہیں ہے بلکہ اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس خیبر پختونخواہ میں موجود ہے تو ہمارے پاس ایران چائنہ وغانستان اور انڈیا تو ہماری نیبرنگ کنٹری ہے لیکن سیریا جو ہے ہماری نیبرنگ کنٹری نہیں ہے تو ہمارے پاس جو شندر پاس ہے وہ چترال اور گلگت کو آپس میں ملاتی ہے اور اس کی لیندھ جو ہمارے پاس 381 کلو میٹر ہے نیکس ویسن ہے ہمارے پاس تو اگر ہم شاہی کلہ کی بات کریں تو شاہ جہان جو ہمارے پاس مغل سلطنت کے بادشاہ تھے انہوں نے شاہی کلہ کو تعمیر کیا تھا 1621 اور 22 میں نیکس ویسن ہے ہمارے پاس تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو باؤنڈری سائن ہوئی تھی یا جو باؤنڈری مارک کی گئی تھی اس کی کمیشن کے جو چیرمین تھے ہمارے پاس کائرل ریڈ کلیف تھے تو اگر ہم ورلڈ وائیڈ نانگا پربت کی بات کریں تو نانگا پربت ہمارے پاس ہمارے پاس ورلڈ وائیڈ نائن ہائیسٹ مانٹین ان دہ ورلڈ ہے تو وہ کون سا ہمارے پاس ریور ہے جس پر سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بنایا گیا ہے تو کنہار ریور ہمارے پاس وہ ریور ہے جس پر سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بنایا گیا ہے نیکس پسٹنا ہمارے پاس boundary agreement was signed between Pakistan and China تو پاکستان اور چینہ کے درمیان جو boundary sign ہوئی تھی اگر ہم اس کی date month اور year کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ 2 March 1963 میں sign ہوئی تھی manglah dam was constructed on the river تو اگر ہم manglah dam کی بات کریں تو manglah dam ہمارے پاس river جہلم پر بنایا گیا ہے gomal zam dam is in which province تو gomal zam ہمارے پاس KPK میں موجود ہے the hottest place in Pakistan تو اگر ہم پاکستان کے گرم ترین علاقے کی بات کریں تو تربت جو بلوشتان میں موجود ہے وہ پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے which province is chitral located تو اگر ہم chitral کی بات کریں چitral جو ہے ہمارے پاس KPK میں موجود ہے area of third desert in square miles تو اگر ہم area کی بات کریں third desert کی miles میں تو یہ 77,000 miles ہے اور اگر ہم kilometer میں بات کریں تو یہ تقریبا 2 lakh kilometer بنتا ہے next question ہمارے پاس second highest mountain of the world K2 is located in تو ہمارے پاس جو second highest mountain of the world K2 ہے یہ گلگت بلتستان میں موجود ہے which country is situated in the east of Pakistan تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انڈیا ہمارے پاس east پر موجود ہے چائنہ ہمارے پاس north east پر ایران ہمارے پاس west میں اور افغانستان ہمارے پاس north west میں موجود ہے next question ہمارے پاس Pakistan share longest border with تو پاکستان جو ہے اپنا سب سے جو longest border ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس border کو ہم duran line بھی کہتے ہیں پاکستان located in تو اگر ہم پاکستان کی location کی بات کریں تو پاکستان ہمارے پاس south asia میں موجود ہے استولا island is located in اگر ہم استولا island کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بلوچستان میں موجود ہے اور ہنگول national park اگر آپ کا کبھی جانا ہو تو آپ یہاں ضرور جائیے گا next question ہمارے پاس the oldest mountain of the world are present in india and youngest mountain of the world are present in تو ہمارے پاس جو دنیا کا oldest mountain range ہے وہ india میں موجود ہے اور ہمارے پاس جو youngest mountain range ہے ہمالیا وہ ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہے لواری tunnel connect deer with chitral its total length is اگر ہم لواری tunnel کی بات کریں تو لواری tunnel ہمارے پاس دیر اور chitral کو آپ اس میں connect کرتا ہے اور اس کی جو approximate length ہے ہمارے پاس وہ 8.5 kilo meter ہے highest mountain of ہمالیا range is تو اگر ہم ہمالیا range کی highest mountain کی بات کریں تو ہمارے پاس نانگا پربت ہے چھانگا مانگا jungle is in which city تو ہمارے پاس جو artificial forest ہے پاکستان کا وہ چھانگا مانگا وہ لاہور میں موجود ہے خنجراب پاس lies in dash range تو اگر ہم خنجراب پاس کی بات کریں تو ہمارے پاس کراکرم range میں موجود this dam of پاکستان is تو اگر ہم largest dam کی بات کریں تو largest dam ہمارے پاس تربیلہ dam ہے اور اگر ہم اس کی location کی بات کریں تو ہمارے پاس district حریپور KPK میں موجود ہے اور یہ river indus پہ بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ largest earth field dam of the world بھی ہے اس کی جو ہمارے پاس construction تھی 1968 میں start ہوئی اور 1976 میں اس کو complete کیا گیا next question ہمارے پاس lake is in which city تو اگر ہم بنجوسہ lake کی بات کریں تو ہمارے پاس راولہ کوٹ میں موجود ہے اور یہ 18 km artificial lake ہے next question ہمارے پاس indus river originates from اگر ہم indus river کی بات کریں تو یہ indus river ہمارے پاس طبت سے start ہوتی ہے next question ہمارے پاس پاکستان's border with afghanistan is called تو پاکستان اور afghanistan کے درمیان میں جو border ہے اسے duran line کہتے ہیں اور اس کی جو length ہے وہ تقریبا approximately 2670 km ہے اور اگر ہم اس کی establishment کی بات کریں تو ہمارے پاس 1893 میں ہمارے پاس یہ establish ہوا تھا as an international border next question ہمارے پاس contribution of agriculture in gdp of pakistan in 2021 تو اگر ہم 2021 کی بات کریں تو agriculture نے ہمارے پاس cross domestic product of pakistan میں 18.9 percent کا contribution of agriculture in gdp of pakistan 2021 تو اگر ہم agriculture کی contribution کی بات کریں gdp of pakistan 18.9 percent contribution تھی agriculture کی gdp of pakistan کی اور 42.3 percent contribution جو تھی labor force کی تھی next question ہمارے پاس terbela dam is situated in تو terbela dam جو ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کی location کی بات کریں تو ہمارے پاس district haripur kpk میں موجود ہے in which tropical zone Pakistan lies تو Pakistan ہمارے پاس marie is located in which mountain range تو marie جو ہے پاکستان کا بہت ہی famous شہر ہے تو یہ ہمارے پاس پیر پنجال range میں موجود ہے اور اگر ہم ریجن کی بات کریں تو یہ گلیات ریجن میں آتا ہے اٹک فورٹ was constructed by اگر اٹک فورٹ کی بات کریں تو اٹک فورٹ کو مغل بادشاہ اکبر نے بنایا تھا اپنی جو وار تھی افغانستان میں جو لڑی جا رہی تھی 1581 میں اس کو سپورٹ کرنے کے لئے where is کالاباغ located تو اگر ہم کالاباغ کی بات کریں تو کالاباغ ہمارے پاس دسٹرک میاں والی میں موجود ہیں اور ہمارے پاس کالاباغ جو ہے فیمس فور منرل آئرن ہے اگر ہائیس پیک آف سالٹ رینج کی بات کریں تو سون سکسر جو ہمارے پاس ہائیس پیک آف سالٹ رینج ہے تو اگر آپ رانی کوٹ کے فورٹ جانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دسٹرک جام ہوگا تو جو ہمارے پاس سن کا سٹی ہے یا جو سن ہے ہمارے پاس اس سے رانی کوٹ ہمیں بہت قریب ہے تو اگر ہم لیندھ آف رانی کوٹ کی بات کریں تو رانی کوٹ کا فورٹ ہے ہمارے پاس 31 کلومیٹر لونگ ہے پھر ہمارے پاس ورلڈ لارج فورٹ بھی ہے next question ہمارے پاس which is the highest peak of himalya range in پاکستان تو اگر ہم highest peak of himalya range کی بات کریں تو نانگ پربت ہمارے پاس highest peak of himalya range ہے what is the total length of industry river تو اگر ہم industry river پاکستان کا سب سے بڑا river ہے اور اس کی کریں تو ہمارے پاس پنجاب میں موجود ہے halayji lake is situated in تو halayji lake ہمارے پاس سندھ کے district تھٹھا میں موجود ہے اور اگر ہم اس کی length اور width کی بات کریں تو اس کی length بھی 2 km ہے اور اس کی width بھی 2 km ہے first پاکستانی to climb K2 اگر ہم اس شخص کی 1965 پاکستان declared frontier between پاکستان and ڈیڈیا in تو 1965 کی وار میں پاکستان نے frontier declare کیا تھا 24th parallel line کو next question ہمارے پاس small fort within رانی court fort is known as ہمارے پاس رانی court fort میں ہی ایک چھوٹا سا fort اور بھی ہے جو مری court fort کہ لاتا ہے اور یہ district sun سے تقریبا 3 kilometer کے فاصلے پر ہے in which province منچھر lake is situated تو اگر ہم منچھر lake کی بات کریں تو منچھر lake ہمارے پاس سندھ میں موجود ہے اور یہ largest fresh water lake of پاکستان ہے اور یہ جتنا بھی اپنا پانی ہے یہ کرتھر range سے collect کرتی ہے next question which country is located in west of پاکستان تو ایران ہمارے پاس west میں موجود ہے next question ہمارے پاس ستھ پارہ lake is located in which region of پاکستان تو اگر ہم ستھ پارہ lake کی بات کریں تو ستھ پارہ lake ہمارے پاس کردو میں موجود ہے next question ہمارے پاس under انڈس وارٹ ٹریٹی which of the following rivers were given to پاکستان تو ہمارے پاس انڈس وارٹ ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1960 میں تو اس کے مطابق انڈس جہلم اور چناب جو پاکستان کو دیا گیا تھا which is the name of famous fort located in ہنزہ other than التیت fort تو ہمارے پاس ایک fort تو ہمارے پاس التیت fort ہے جو ہنزہ ویلی کا بہت ہی famous fort ہے اور جو ہمارے پوچھا جا رہا ہے کہ دوسرا fort کون سا ہے التیت fort کے علاوہ تو ہمارے پاس بلتیت fort ہے which family build التیت fort تو اگر ہم التیت fort کی بات کریں تو میرز خاندان نے تعمیر کیا تھا رہتاس fort is situated in which city of پاکستان تو رہتاس fort ہمارے پاس جہلم میں موجود ہے تو اگر ہم مینارے پاکستان کو تعمیر کرنے کے لیے لگے گئے وقت کی بات کریں تو ہمارے پاس آٹھ سال کا عرصہ لگا ہے مینارے پاکستان کو تعمیر کرنے میں 1960 میں یہ start ہوا اور 1968 میں یہ complete ہوا اور مینارے پاکستان کو جو resolution of پاکستان ہوئی تھی یا جسے ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں اس کی میموری میں یہ تعمیر کیا گیا تھا جیوگرافکلی پاکستان is located in تو اگر ہم جیوگرافکلی پاکستان کی بات کریں تو یہ south is موجود ہے تو داسو ڈیم جو ہمارے پاس ریور انڈس پر تعمیر کیا گیا ہے کرتار پور is located in which district تو میں اگر کرتار پور کی ہم بات کریں تو کرتار پور ہمارے پاس ناروال ڈسٹرک میں موجود ہے پی آئی ڈی سی سٹینڈ بنی تھی پاکستان is ڈی آور اہیڈ آف جی ایم ٹی ہمارے پاس ابری ویشن ہے گرین وچ مین ٹائم کی اور پاکستان جو ہے 5 آور آگے ہے اب جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی اگر آپ کو ٹائم سیٹ کرنا ہو تو آپ کو لکھا ہوا آتا ہے پاکستان پلس 5 آور اہیڈ اس کا مطلب یہ کہ گرین وچ مین ٹائم سے پاکستان جو ہمارے پاس 5 گھنٹے آگے ہے رسول بخش پلیجو کی جو ہمارے پاس آخری ارام گاہ ہے ہمارے پاس مونگر خان پلیجو جو انہوں آبائی گاؤں ہیں اور یہ ہمارے تحریک اور عامی نیشنل پارٹی کو بنایا تھا جتنے بھی پاکستان کے زیادہ تر ریور ہیں وہ انڈس ریور سے فلو کرتے ہیں پہلی بار مونٹ ایوریس کو سر کیا گیا تو وہ 1953 میں کیا گیا اور کس نے کیا تھا تو ایڈمن ہیلیرے اور اینڈ ٹنسک نورگے پاکستان تو اگر ہم لارجس میوزیم کی بات کریں تو کراچی ہمارے پاس لارجس میوزیم آف پاکستان ہے اور اگر ہم ورلڈ وائیڈ بات کریں تو لاؤوری موزیم جو ہے جو ہمارے پاس پیرس فرانس میں موجود ہے تو ایدی فانڈیشن جو ہمارے پاس ہے لارجس ایمبولنس سرویس آف تا ورلڈ ہے تو اگر ہم جمہ کشمیر کی لارجس لیک کی بات کریں تو وولر لیک جو ہمارے پاس لارجس لیک جمہ کشمیر ہے پاکستان پاکستان کا جو زیادہ تر ایڈیا ہے جو ہمارے پاس میجر سور سور آف وار ریورز ہے سیاچین گلیش ایز لوکیٹی ان تو سیاچین گلیش اگر لوکیش کی بات کی جائے سیاچین گلیش ہمارے پاس گلگت پلتستان میں موجود ہے پاکستان کے پاس میکس گلیش ہیں پولر گلیش کے علاوہ سندھ ساگر دواب آر سیچویٹی دی دیزر آف سندھ ساگر دواب ہمارے پاس دیسٹرک تھل میں موجود ہے تو ہمارے پاس کٹپانہ ڈیزر جو ہے کولڈیس ڈیزر آف پاکستان بھی ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس پاکستان سکردو میں موجود ہے تو کٹپانہ ڈیزر ہمارے پاس سکردو میں موجود ہے تو پاکستان پاکستان کے ٹوٹل نمبر آف ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس 1184 ہیں تو ہمارے پاس انفلیشن اکنومک کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے چیزوں کی کی کیمتوں کا بڑھ جانا تو ہمارے پاس جو سیدھ پور ویلیج ہے اسلام باد کا فیمس ویلیج ہے آپ میں سے جو بھی سیدھ پور ویلیج گیا تو کمیٹ کر ضرور بتائیے گا تو ہمارے پاس ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق 2025 میں پاکستان میں پانی کلین ویٹر کی کمی ہو جائے گی اور ہمارے پاس کلین ویٹر پاکستان میں بہت کم رہ یا کسی کے شادی کا فنکشن ہو تو بریانی جو ہمارے پاس موسٹ سرب فوڈ ہے پاکستان کے جو فنکشن ہیں ان میں ہمارے پاس مجورٹی آف پیپل ان پاکستان آر اگر ہم مجورٹی آف پیپل کی بات کریں تو پاکستان میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے اور انڈیا کے بعد سیکنڈ ورلڈ لارجس مسلم پاپولیشن ہے اگر ہم بات کریں 2010 کے سیلاب کی تو اگر ہم ہمارے پاس پاکستان کو فائیو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو ایک حصہ جو ہے 2010 کے سیلاب میں ہمارے پاس متاثر ہوا تھا پاپولیشن ڈینسٹی مین تو کا مطلب ہوتا ہے number of individual per square kilometer یعنی ایک square kilometer کے area پر کتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم پاپولیشن ڈینسٹی کہتے ہیں خیورہ مائنز ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ یا جو ہمارے پاس گھر میں کھانے کا نمک استعمال ہوتا ہے جنا جنا گارڈن کی لکیشن کی بات کریں تو جنا گارڈن ہمارے پاس لاہور میں موجود ہے اگر ہم کرسٹ اور رف کے درمیان جو ہوریزنٹل ڈسٹنس ہے اس کی بات کریں تو اس کو ہم ویولیند کہتے ہیں تو ہمارے پاس آرگنائز لائف یا آرگنائز سوسائیٹی کسی بھی ایریا میں ہو تو ہم اس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں اگر ہم پاکستان کی سپیس ایجنسی کی بات کریں تو سپار کو ہمارے پاس پاکستان کی سپیس ایجنسی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کب بنائی گئی تو یہ 1961 میں بنائی گئی تھی تو ہمارے پاس ایک ایریاز کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے تو ہمارے پاس دنیا کی ہائی ای 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 خنجراب میں موجود ہے اور اس ای 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 کو سکھ سپٹمبر 2016 میں فنکشنل کیا گیا تھا پاکستان لارجس گلیشئر تو اگر ہم لارجس گلیشئر کی بات کریں تو سیاچین ہے اور اگر ہم لانگیس گلیشئر کی بات کریں تو بالتورو گلیشئر ہمارے پاس پاکستان کی لانگیس گلیشئر ہے لانگیس ٹرنل آف پاکستان خوجک تو اگر ہم لانگیس ٹرنل آف پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس بلوچتان میں ہے اور اس کی جو لنڈھ ہے ہمارے پاس 3.92 کلومیٹر ہے پونچ ریور کی بات کریں تو ہمارے پاس جہلم ریور کی بیوٹ ری ہے ہمارے پاس پیر پنجال کی بات کریں تو پیر پنجال ہمارے پاس لیسر ہمالیہ کی لارج رینج ہے ہندو کش ماؤنٹین جتنے بھی پاکستان کو افغانستان سے کنیکٹ کرتے ہیں لینٹ آف باتور گلیشیر تو اگر ہم باتور گلیشیر کی لینٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس 57 کلومیٹر ہے تو اگر ہم دیامیر بھاشا ڈیم کی بات کریں تو ہمارے پاس ریور انڈس پر بنایا جا رہا ہے اور کمپلیٹ ہونے مہنگول ریور بھی بلوشتان میں موجود ہے دشت ریور بھی بلوشتان میں موجود ہے زوب ریور بھی بلوشتان میں موجود ہے تو شوک ریور جو ہمارے پاس بلوشتان میں نہیں ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں موجود ہے روپال گلیشیر is located in ڈیش ریجن آف پاکستان تو ہمارے پاس جو روپال گلیشیر ہے یہ ہمالیا رینج میں موجود ہے پاکستان پاکستان کے لونگسٹ کینال کی بات کریں تو نارا کینال جو ہمارے پاس یہ لونگسٹ کینال آف پاکستان ہے تو ہمارے پاس دیپلو سند کا جو ایک تعلو پیک in سند پروونس is رفلی تو ہمارے پاس جو ہائیسٹ پیک ہے سند پروونس کی جو ہائٹ ہے ہمارے پاس 5500 فیٹ ہے اور یہ کرتھر ماؤنٹین رینج میں موجود ہے سند ساغر is between the river آف تو اگر ہم سند ساغر دواب کی بات کریں یہ ہمارے پاس ریور انڈس اور ریور جہلم کے درمیان میں موجود ہے تو ہمارے پاس ایک ریج سیل گر بریج بنایا گیا ہے انڈس ریور پر اور یہ ہمارے پاس روڑی سٹی کو سڑکھر سٹی سے ملاتا ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کب فنکشنل ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس 25 مارچ 18 89 میں فنکشنل ہوا تھا پاکستانی وومن تو سکیل ماؤنٹ ایوریس تو ہمارے پاکستان کی جو سب سے فرسٹ وومن ہے جو ماؤنٹ ایوریس پر سب سے پہلے گئی ہیں وہ سمینہ بیگ ہیں اور یہ 2013 میں گئی ہیں تو ہمارے پاس یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 جون 2013 کو جب پندرہ جو ہمارے پاس دہشتگر تھے وہ جو لوکل پیرا میلیٹری یونیفارم ہے اس کو پہن کر نانگا پربت کے ایک بیس پر گئے اور وہاں پر انہوں نے دس جو ہمارے پاس کلائمبر تھے ان کو مارا تو اگر ہم اول نیم پاکستان کی طرف پانی آ رہا ہے ریورس کے ذریعے بولر بیراج میں اس کو ڈائیورٹ کیا ہے کشن گنگا ڈیم بنا کر دہ نیچرل وارٹر ریچارج آف منچر لیک تو اگر ہم نیچرل وارٹر ریچارج آف منچر لیک کی بات کریں تو ہمارے پاس کیر تھر رینج سے اپنے جو وارٹر پراپر طور پر ہوئے تھے کوسٹ لائن آف پاکستان اگر ہم کوسٹ لائن آف پاکستان کی بات کریں تو اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے ہمارے پاس 990 کلومیٹر ہے گومل اور قرم ریور جو ہمارے پاس پروینس آف کے پی پی میں موجود ہیں most آف ساؤدرن ریور آف پاکستان آر کول آن ہوت تو جو ہمارے پاس ساؤدرن ایریاز آف پاکستان ہیں ہمارے پاس گرمیوں میں شدید گرم ہوتے ہیں اور سردیوں میں شدید تھنڈے ہوتے ہیں موندا محمد ڈیم جو ہمارے پاس سوات ریور پر بنایا جائے گا انڈیا پاکستان باؤنڈری لائن اس کال تو انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری لائن کی بات کریں تو اسے ہم ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈری ہے اسے ہم ڈیورن لائن کہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی چودہ بڑی ہائیس پیک ہیں پاکستان میں اگر ہم بات کریں وہ کون کون سی ہیں تو اس میں ہمارے پاس K2 نانگا پربت K5 Brought پیک اور K4 موجود ہیں اور ان کی جو ہمارے پاس لیندھ ہے وہ 8000 میٹر سے اب چگوری اور سیویج مانٹین ہمارے پاس K2 کے اور دوسرے نام ہے اور K2 کو ہم Godwin Austin بھی کہتے ہیں تو شخص گام پاکستان نے چینہ کو گفت کی تھی باؤنڈری اگریمنٹ 1963 میں K2 is the second highest peak in the world is located along the border of Pakistan and اگر ہم K2 کی location کی بات کریں تو ہمارے پاس پاکستان اور چینہ کے border کے بلکل قریب واقع ہے افغانستان کے ساتھ ہے چینہ کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ ہے تو بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا کوئی بھی border نہیں ہے پاک چینہ boundary line was demokrated during the era of پاک چینہ boundary line جو تھی ہمارے پاس ایوب خان کے دور میں سائن ہوئی تھی ظلفکار علی وقت کے foreign minister تھے انہوں نے اس کو سائن کیا ہے the area around the river is known as river کے اردگیر جو ہمارے پاس علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم بیلا کہتے ہیں k2 is the highest point of dash mountain range تو k2 ہمارے پاس karakorim mountain range highest point ہے rakaposhi is a mountain in gilgit bultistan region of pakistan rakaposhi mean تو rakaposhi جو mountain ہے گilgit bultistan پاکستان میں موجود ہے اور rakaposhi جو ہم پاس local zuban میں کہتے ہیں snow covered کو تو آج کے ہمارے lecture کا last question ہے امید کرتا ہوں آپ نے lecture کو پورا سنا ہوگا اور آپ کو lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو lecture پسند آیا تو آپ like اور comment کر ضرور بتائیے گا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی ملتے ہیں اس course کے اگلے lecture کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ